چین، روس اور پاکستان سمیت شنگائی تعاون تنظیم کے آٹھ رکن ممالک نے ڈالر اور پونڈ کی بجائے مقامی قومی کرنسی میں باہمی تجارت اور سرمایہ کاری اور بونڈ جاری کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے 18 مارچ کو ماسکوں میں ہونے والے شنگائی تعاون تنظیم کے وزراء خزانہ کے اجلاس میں اس حوالے سے روٹ میپ تیہ کر کے دستخط کیے جائیں گے روس نے بطور چیرمین شنگائی تعاون تنظیم تمام رکن ممالک سے مقامی کرنسیوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تجاویز طلب کر لی ہیں ان تجاویز کا ماسکوں میں ہونے والے اجلاس میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد سی او کے رکن ممالک کے لیے قومی کرنسیوں کی میوچل سیٹلمنٹ کا نظام متعارف کروایا جائے گا رکن ممالک کے درمیان قومی کرنسیوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے تیہ پانے والے روٹ میپ پر تمام رکن ممالک تستخط کریں گے روس نے 18 مارچ کو ماسکوں میں طلب کیے گئے شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک وزراء خزانہ کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا ہے ذرائع کے مطابق وزراء خزانہ کے کانفرنس کے ایجنڈے کی روشنی میں پاکستان کے وزارت خزانہ نے تیاری مکمل کر لی ہے ماسکوں میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس میں چین، بھارت، روس، پاکستان، کرگستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے وزراء خزانہ، وزارت خزانہ اور مرکزی بینکوں کے نمائندے شرکت کریں گے اس کے علاوہ ایران، افغانستان، بیلاروس اور منگوریا شنگھائی تعاون تنظیم کے مبسر ممالک ہیں جو کہ تنظیم کی بقائدہ رکنیت کے خواہ ہیں علاوہ ازی، ارمینیا، ترکی، سری لنکا، نیپال، کمبوڈیا اور ازربائیجان شنگھائی تعاون تنظیم کے ڈائلوگ پارٹنرز ہیں ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری ڈالر اور پونٹ کی بجائے قومی کرنسیوں میں شروع ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی پیچرفت ہوگی، اس سے رکن ممالک کی قومی کرنسیاں بھی مضبوط ہوں گی اور بہمی تجارت اور سرمایہ کاری کو بھی فروغ ملے گا جس کے بعد ان ممالک کا ڈالر پر انحصار بہت کم ہو جائے گا